اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی وقت ہے ہیڈ نائنز ہانے وال میں پنچائت کے فیصلے پر پانچ بچوں کی ماں کو سنگ سار کرنے والا مرکزی ملزم دو ساتھیوں سمیت گرفتار اقباق کیا گیا شوہر تاہا لاپتا سبی اور اچھ کے درمیان دو سو بیس کیوی کی ٹرانسمیشن لائن میں فنی خرابی بلوچستان کے سولہ ازلاک ہو بجلی کی فرامی موتل نسٹ سے زائد صوبہ تاریخی میں ڈوب گیا کوئٹا میں ڈی آئی پی فیڈرز کی بجلی بحال کراچی میں رینجلز کی گاڑی کے قریب دھماکے سے دو افراد جانباق بطہ دینے سے انکار پر سیمنٹ ڈیپو دستی بم کا نشانہ دن بھر فائرنگ سے مزید چودہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے ملتان میں قومی سمیلی کے حلقے 151 میں زمنی الیکشن آج ہوگا یوسف رضا گلانی کے سابزاد عبدالقادر گلانی اور آزاد امیدوار شوکت بوسن کے درمیان کانٹھے کا مقابلہ متوقع جمع ظلمہ اسلام فے کے سربراہ ملانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی مدرسہ دہشت گردی نہیں پھیلا رہا انہیں مدرسے کی پیداوار ہونے پر فخر ہے مزر اطلاعات خیبر پخونخواہ میاں افتخار کا کہنا ہے کہ صبح ہزارہ کے لیے آئینی راستہ اختیار کرنا ہوگا تحریک کی آڑ میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو سختی سے نمتیں گے بولی وڈ کے پہلے سپر سٹار راجش خنہ آخری سفر پر روانہ لاکھوں پر ستاروں سو گوار جسومات آج ادا کی جائیں گے پنجاب کے کئی شہروں میں رات کو آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار اسلام آباد میں خراب موسم کو بائز فلائٹ آپریشن بن اور گزرانوالہ میں سکول کے بچوں کے درمیان آم کھانے کا مقابلہ آٹھ سالہ بچے نے چال منٹ میں ساتھ آم کھا کر میدان مار لیا موسیقی